بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ونس اگین ویلکم بیک تو آج کی یہ میری ویڈیو میڈیکل فیلڈ اس ریلیٹر بلکل نہیں ہے آج کی یہ میری ویڈیو رینڈم سی ویڈیو ہے چھوٹا سا ویڈاگ ہے سب سے پہلے تو آپ سے دن بڑھ کی روٹین شیئر کریں گے کیا کھایا پیا کیا ناشتہ کیا اس کے بعد دوستو آپ کو اپنے گھوں کا وزٹ کروائیں گے آپ کو اپنے گھر کی چھت سے دکھائیں گے کہ ہمارا گھوں پہاڑوں کے بیچ میں کیسا نظر آتا ہے کتنا خوبصورت نظر آتا ہے ہمارے گھوں میں گھر کیسے ہیں کچھے ہیں پکے ہیں آج کے شام کا موسم کیسا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو جہاں پر آپ میری میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکائب کرتے ہیں وہیں پر مجھے آف لاؤگنگ میں بھی سپورٹ کیا کریں کیونکہ جہاں میرا انٹرسٹ میڈیکل فیلڈ میں ہے وہیں میرا انٹرسٹ سام ہاؤ لاؤگنگ میں بھی ہے بٹ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ لوگ میڈیکل فیلڈ کے چینل پر آپ لوگ میرے لاؤگنگ کو بھی پسند کریں گے بٹ آئی ویڈیوز ٹرائی ٹو میک یو انٹرسٹڈ ان مائی ویڈیوز تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور جو ہے وہ سپورٹ کیجے گا تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنے دن پر کی روٹین اور اپنا گاؤں سو لیٹس گیٹ سٹارٹر دس ویڈیو دوستو عام لوگوں کی طرح میرے بھی دن کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں نماز ادا نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاکلام کی تلاوت تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر ازکار اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح اور استقبار کرنے کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا ہے پھر ہم پنجابی لوگ جو ہے وہ بڑی تھاٹ بار سے ناشتہ کرتے ہیں اور ہماری تھاٹ بار میں ناشتہ کیا ہوتا ہے پراتا ہوتا ہے چائے ہوتی ہے اور ساتھ میں آملیٹ ہوتا ہے یا ہم لوگ انڈا فرائی کر لیتے ہیں یا سالن وغیرہ کے ساتھ یا اچار کے ساتھ ناشتہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائے اور چائے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ سب کو تو آتا ہوگا اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کا ٹائم ویسٹ کروں کہ چائے کیسے بناتے چائے تو چھوٹے بچے بڑے بزرگ سب کو بنانا آتی ہے تو آج کی ناشتے میں میں کیا کھانے جا رہی ہوں آج کی ناشتے میں میں کھانے جا رہی ہوں حلوہ چاول اور چائے اور وہ اس لیے کہ آج جو ہے میرے ماما گھر پر نہیں ہیں اور مجھے جو پراتھا بنانے میں کوفت ہوتی ہے اوف اللہ پتہ نہیں یہ مائی کیسے پراتھے تل تل کر بنا کر ہمیں کھلاتی ہیں مجھے بنانا پڑ جائے تو مجھے تو پتہ نہیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ پراتھا میں کیسے بناوں گی تو چلیے آپ کو دکھاتی ہیں اپنا گاؤں تو یہ میں اپنے سہن میں کھڑی ہوں اور اپنے سہن میں سے میں آپ کو اپنا پورا گاؤں دکھا رہی ہوں آپ کو یہاں پر بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں کچھے پکے مکانات نظر آ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موسم کتنا خوبصیرت ہے تو یہ شام کا ابھی جو ٹائم ہے تقریباً شام کے چار پانچ بجے ہیں اور یہ ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے ہمارا گھر اور میں آپ کو اپنے گھر سے اپنا پورا گاؤں دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو چلیے اب رائٹ سائٹ پر چلتی ہیں اور رائٹ سائٹ سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کھر کیسے ہیں ہمارے گاؤں کا موسم کیسا ہے اور ہمارا گاؤں دکھنے میں کیسا ہے تو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا گاؤں کیسا لگا یہاں پر بھی آپ کو بڑی بڑی بلڈنگز بھی نظر آتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو کچھے مکانات بھی نظر آتی ہیں تو یہ لیجئے مسجد سے بچے پڑھ کر آ رہے ہیں اور ابھی دکان کے آگے بیٹھے ہیں